اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین کو مخصوص صدیقی کا سلام عرض ہے ہم آج ایکسٹینڈڈ پروگرام کر رہے ہیں عید کی خوشی میں دن میں بارہ سے لے کر دو وجہ تک آپ کے لیے اسلامی ٹی وی پروگرام لائیڈ افلام پیش کیا جا رہا ہے آپ سب جانتے ہیں ہر اطوار کو دن میں بارہ سے لے کر ایک وجہ تک ریگلر پروگرام آپ کے لیے وہ باتیں جو اللہ نے اپنی نبی کے ذریعے ہمیں بتائی ہیں ڈیفرن سکولرز کو ڈیفرن عفتی حضرات کو ہم انوائٹ کرتے ہیں ان سے ہم سوالات کرتے ہیں امید کہ آپ سب کو یہ پروگرام پسند آتا ہوگا یقیناً اللہ کی باتیں ہیں اللہ کا میسیج ہے اللہ کی نبی کی سنتیں آپ کا حکم یقیناً ایک ایمان رکھنے والوں کو پسند آنا ہی چاہیے ایمان کی تاجگی ہوتی ہے آپ کے گھروں میں اللہ کا کلام پڑا جاتا ہے تو ایک برکتیں نازل ہوتی ہے تو دوسرے چیزیں جو ہوتی ہیں جو کامے ہوتے ہیں جب تلاوت ہوتی ہے تو اس کو پھر تھوڑا سا روگ دیں کانسٹیشن سے اللہ کا کلام سنیں اور انشاءاللہ دلی سکون اور ذہنی سکون آپ پائیں گے ہم سب کی روحانی غزہ اس میں محصر رہے گی چنانچہ ہم آج ینگ ایک نوجوان ہے ان سے ہم تلاوت بھی سنیں گے ماشاءاللہ اور ہمارے ساتھ موجود ہے ینگ لڑکی جو بڑے خوشی سے بڑے اللہ کے نبی کے شان میں ناتیں پڑتی ہیں اور اللہ کے تعریف میں حمد باری تعالی بھی پڑتی ہیں ویلکم کرتے ہیں دونوں کو فاطمہ محمد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑے آپ کو ویلکم کرتے ہیں اس پرگرام میں کیسی ہو آپ کیسی رہی آپ کی عید الحمدللہ الحمدللہ اور جناب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عبدالس سبور جی صحیح نام آپ کا میں نے پرنانس کیا یہ نوجوان ہے پروفیشنلی یا آئی ٹی کے اس میں ہیں لیکن یہ شوق رکھتے ہیں اور انہوں نے کوئی مدرسے نہیں گئے ہیں یہ اپنی خوشی سے شوق سے اللہ کے کلام کو سیکھا ہے اور تجوید کے ساتھ یہ قرآن مجید پڑتے ہیں مجھے بھی بڑی پسند آئی ان کی تلاوت اسی لیے میں نے دعوت دی ہے کہ آج آ کر آپ کے سامنے بھی یہ قرآن مجید کی کچھ سورے تلاوت کریں اور آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں برکتیں ہی برکتیں ہیں اور جب غور سے سنا جائے ہمیں پر ذمہ داری ہے غور سے سنا جائے کیونکہ اللہ کا کلام ہے اور سننے کے بعد پھر مجید ہم انشاءاللہ بات کریں گے بسم اللہ کیجئے ویلکم کرتے ہیں آپ کو اس پرگرام جزاک اللہ خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ فِی خَلَقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآیَاتٍ لِأُلِلْاَوْبَابِ اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَاقُودًا وَعَلَا جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِی خَلَقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ماشاءاللہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِی خَلَقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكْ 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 سُبْحَانَ وَالْأَرْضِ دخلی نار فاقاد اخزیتہو وما للظالمین من امسار رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَا يُنَادِي لِلْ ایمَانِ اَنْ اَمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنْ رَبَّنَا فَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ سبحانه اللہ رَبَّنَا وَآتِنَا وَاتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سبحانه اللہ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادِ سبحانه اللہ فَاسْتَجَعَبَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا اُذِي وَعَمَلَ عَامِل سبحانه اللہ فَاسْتَجَعَبَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا اُذِي وَعَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ مَنْ أَوْ اُنْفَابْعُدُكُمْ مِنْ بَعْظِ ما شاء الله فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ شَاللہ لَأُكَفِّرَنْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَا لَأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ سُحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ مَا شَاللَّهُ مَا شَاللَّهُ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا ہے جو ہم روز مرہ اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں اور یہ ہدایت کی بھک ہے ہمیں سمجھنا ہے کہ اس سے ہمیں ہدایت حاصل کرنی ہے اس کو معنوں کے ساتھ سمجھنا ہے اور اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے کسی وقت انشاءاللہ قرآن مجید کے جو پانچ حق ہوتے ہیں اس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو رہے گی فی الحال ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو تلاوت قرآن پاک بچپن سے ہی تجوید کے ساتھ انہیں سکھایا ساری زندگی ان کے لیے ایک ایسٹ ہوگا اور ان کے لیے بہتری ہوگی بلکہ جب ہم اس دنیا فانی سے ہم کوچھ کر جائیں گے اس وقت بھی یہ بچے جو قرآن مجید سیکھے ہیں وہ ہمارے لیے قرآن مجید پڑھ کر دعا کریں گے اللہ سے تو بہت اچھی آواز اللہ تعالی آپ کو دی ہے اور اللہ تعالی آپ کو اسی طرح کوشش کریں کہ اللہ کی قرآن مجید کی تلاوت اور جب سننے کے بعد ہمیں یہ محسوس نہیں ہوا کہ آپ کوئی خاری نہیں ہے آپ خاری سے کم بھی نہیں ہیں ماشاءاللہ اور انسان جب کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالی عطا کرتا ہے انشاءاللہ جزاک اللہ خیر اور آئیے ہم ینگ فاطمہ سے بھی ہم بات کرتے ہیں فاطمہ بٹے تھوڑا سا سمائل کریے تھوڑا سا عید کا موقع ہے عید کا تیسرا دن ہے ماشاءاللہ یہ فاطمہ یہ جہاں ہمارے اسلامک ریڈیو پرگرام کا بھی سا ہے یہ آتی ہیں ریڈیو پر بھی اپنے آواز اچھی آواز سے جہاں سامین کو جہاں نات شریف اور حمد باری تعالی سناتی ہیں how old are you فاطمہ eleven eleven years old اردو بات کرتی ہے جی اچھا تو کونسی جماعت میں ہے کونسی سکول کے کونسی آپ پڑھائی کر رہی ہیں ابھی میں ففت میں ہوں ففت میں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو آج ہمارے سامین کے لیے آپ کیا پڑھیں گی ایک قصیدہ بردہ شریف ہے اور ایک دعا ہے اور ایک بسم اللہ کی جی خسیدہ بردہ شریف سے بسم اللہ الرحمن مولایا صلی و صلی دائیمن آبادا آلا حبیبی کا خیر الخلق کل لی مین سہر کا وقت تھا معصوم کلیاں مذکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گن گناتی تھی آبی جبری جبری اُترے بھی نتے کعبے کے ممبر سے کہ اتنے میں صدا آئیں عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہی محمد مصطفہ تشریف لے مولا موسیقا مجتفہ کا حزن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولایا صلی و صلیم دائیمن آبادا آلا حبیبی کا خیر الخلقی کلی ہیمی محمد سید الکونینی و سخولین محمد سید الکونینی و سخولینی والفاری قینی من عربی و من آجامی مولایا صلی و صلیم دائیمن آبادا آلا حبیبی کا خیر الخلقی کلی ہیمی ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں اپنے بچوں کو بھی قرآن مجید کی جب بات ہو رہی تھی تدویر کے ساتھ سکھانے کی اس کے ساتھ ساتھ جب اللہ کی نبی کی محبت ہم پر آ جاتی ہے تو ہم اللہ کی نبی پر ناتیں پڑھ کر وہ شان وہ اللہ کی نبی کی بیان کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو سکھائیے خران مجید کے ساتھ ساتھ ناتیں اور حمد پڑھ نہ بھی سکھائیے اور اسی ذرا سے اپنے بچوں کو شوق دلائیے اور انشاءاللہ ان کے لیے اللہ سے محبت اللہ کی نبی سے محبت اور اعتمام کر سکے بریک کا وقت ہو چکا ہے پھر انشاءاللہ بریک کے بعد جاری رہے گا پرگرام تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ